اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَقُمَئِنُّ الْقُلُوبِ جنگ کیوں جیت رہے ہیں کہا کہ جنگ کیوں جیت رہے ہیں اللہ کا فضل ہے مجاہدی جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں ان کی پہتتے ہیں کہا کہ نہیں اس لیے نہیں جیت رہے ہیں کیوں کہ جیتنے کا مقصر یہ ہے کہ خالد بن ولید جو ہیں وہ فن حربی میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں بہت اچھی طرح جنگ کی حکمتیں گانتے ہیں وہ اس لیے جنگ جیت رہے ہیں لوگوں میں تو یہی بات عمر فارغ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہم تو اللہ کے فضل سے جیتتے ہیں اگر جیتے ہیں تو خوش نہیں ہیں ہارتے ہیں تو کوئی غرب نہیں ہے کہا کہ نہیں آپ کہو نہ کہو لیکن بات یہی ہے خالد بن ولید کی وجہ سے ہم فتح حاصل کر رہے ہیں کہا کہ اچھا ایسا ہے فوراں قاتب کو بلایا خط لکھا کہ یہ خط خالد بن ولید کے نام لکھا جاتا ہے اور خالد بن ولید تمہیں میں اسی وقت ہوں اسی وقت سپے سالانی سے معذول کرتا ہوں اور تمہیں اسی وقت وہاں سے اس عودے سے برطرف کرتا ہوں اور تمہاری جگہ ساتھ ابن وقاس رضی اللہ تعالیٰ لہذا اگر تمہیں جنگ میں رہنا ہے تو وہاں جنگ کرنا چاہتے ہو تو ایک عام سپاہی کی طرح رہے کر جنگ کر سکتے ہو ورنہ فوراں مدینہ واپس آ جاؤ ایک چی خط لے کر پہنچا خط لے کر پہنچتا ہے حضرت خالد بن ولید نے خط کو پڑھا میں اور آپ ہوتے تو بھار دیتی غصہ آ جاتا آپے سے پھر بار ہو جاتے حضرت خالد نے پڑھا آنکھوں سے لگایا بار بار اس کو چونہ سر پہ لگایا اور سر پہ لگانے کے بعد کھڑے ہو گئے اپنا سر سے پگری اتاری اپنے ہاتھ میں جو ان کے جھنڈا تھا اس کو لیا اور حضرت سال ابن وقاس کے پاس لے اور کہا کہ اے میرے دوست تمہیں مبارک ہو امیر الممنین نے تمہیں امیر متخب کیا اور ان کے سر پر اس پگری کو رکھ دیا خط لگانے والا دیکھ رہا تھا کہ خالد بن ولید کا اب چہرہ کیا کہے گا خالد بن ولید اب کیا کریں گے اس نے خاموشی سے پوچھا خالد بن ولید کیا ارادہ ہے مدینہ جا رہے ہو کہ کیوں مدینہ جانے کا کیا مطلب میں جو جنر میں حصہ لینے کے لیے آیا تھا میں جو جنر رہا ہوں میں نام و نمود کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے میں لہا ہوں لہٰذا میں جنر میں رہوں گا ایک عام سپاہی بند کر جن کروں گا جن سے جیت گئے فتح ہو گئی وہاں سے دوسری طرف آگے جانا تھا راستے میں دریا تھا تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے جب دریا آیا تو شاہد اتنے وقاس نے پیچھے دیکھا کہ دریا میں کیسے جائیں اور کہا کہ ابو خالد بن ولید ذرا آگے آگا ہو خالد بن ولید آگے آگا ہو دریا میں کیسے جانا ہے ایک اس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم ہی کچھ بتا دو تو خالد بن ولید کان کے پاس گئے اور ایک دعا بتائی ایک دعا بتائی خالد بن ولید نے کہا کہ یہ دعا پڑھ لو اور دریا پار کر لو کہا کہ اچھا دعا پڑھ لی کیا دعا تھی کوئی عربی کے الفاظ نہیں تھے کوئی قرآن کے آیت نہیں تھی بس دعا یہ تھی کہا کہ بس اتنا کہنا اے اللہ عمر کے انصاف کا واسطہ چاہیے کہ وہ عمر کے انصاف کا واسطہ ہے مجھے دریا میں راستہ دے دیکھا راستہ نہیں ملا دریا جو کا توں ہے دریا جو کا توں ہے سہاد ابن وقاص نے کہا کہ خالد دریا تو بہر آئے کہا کچھ نہیں گھوڑے گال دو گھوڑے گال دیئے گئے سارے کے سارے صحابہ گھوڑے پار ہو جاتے ہیں جب دریا پار ہو گئے دیکھا کہ کسی گھوڑے کا جو کھر ہوتا ہے وہ بھی پانی سے پیگا ہوا نہیں تھا تمام کے تمامے دوسرے کو دیکھ کر مسکرہ رہے تھے سہاد ابن وقاص نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں رک جاؤ دریا میں کسی کا کوئی سامان تو نہیں گئے گیا کچھ گیر تو نہیں گیا ہے ایک صحابی نے کہا میرا ایک کچھا بٹھی کا پیالا تھا پانی میں گر گیا کہ اچھا رک جاؤ دریا کی طرف دیکھا کہا کہ عمر کے انسام کے واسطے سے دعا مانگی تھی اور تو میرے ساتھی کا پیالا رکھ رہا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ لہر آئی اور پیالا بھی باہا پانی کی grounded تو پیالا بھی بہا ہے بگیجی چیز بعد مطابن ہے کہ آپ نے تک کیا ہرا پانی میں کسی کا پیالا Yes